السلام علیکم اسٹوڈینٹرز مدر ہاو ار یو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اچھے ہوں گے اور پرانی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جو میری دی پریزنٹ انڈیفنیٹ کے حوالے سے اب میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ہے پریزنٹ کنٹینو ایسٹینس جس کو میں اب ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے پریزنٹ کنٹینو ایسٹینس کو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ضرور لائک اور سبکرائب کر دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم آج آ رہے ہیں پریزنٹ کنٹینو ایسٹینس کی طرف پریزنٹ کنٹینو ایسٹینس ہوتا کیا ہے اس کی تو نام سے ہی پہچانا جا رہا ہے پریزنٹ جو ابھی ہے کنٹینیو ایسٹینس جو جاری ہے کام پریزنٹ کنٹینو ایسٹینس سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے present continuous tense مطلب جو کام جا رہی ہے میں کھانا پکا رہی ہوں میں رو رہی ہوں میں سو رہی ہوں وہ لوگ گا رہے ہیں اس سب کچھ present continuous tense میں آتا ہے جو present میں continue ہے کام وہ کہلاتا ہے present continuous tense اچھا tenses کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے آج کل بہت سارے بچوں کی پیپرز ہو چکے ہیں اور اب وہ activities کی طرف آ گئے ہیں ان activity time میں ضرور اپنے لئے tenses کے لئے وقت نکالی ہے چلے اب rules ہم پڑھ لیتے ہیں کہ affirmative کے کیا rule ہے subject plus helping verb helping verb میں ہمارے پاس continuous میں استعمال ہوں گے ismr verb کے ساتھ first کی form first form اور ing اچھا ہر continuous tense میں ing form ضرور آتی ہے it's compulsory plus object اب میں نے ایک example لکھی ہے he is trying اب میں آگے جب آپ کو آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ is کہاں use ہوتا ہے m کہاں use ہوتا ہے اور r کہاں ہم use کرتے ہیں it depends on subject اب negative sentences جو ہمارا انکاریا جملہ ہوتا ہے اس میں ہم helping verb کے ساتھ not add کر دیتے ہیں باقی formula پورا as it is وہی رہتا ہے ok اچھا اب ہمارے پاس آگیا interrogative sentence interrogative sentence مطلب سوال یا جملہ اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس helping work پہلے آ جائے گا اور اس کے بعد subject لگے گا work first form کے ساتھ ing لگے گی and then object is he crying کیا وہ رہ رہا ہے i hope آپ لوگوں کو rules اچھی طریقہ سمجھ میں آگئے ہوں گے آپ اس کا screenshot لے لیجیے ٹھیک ہے اب ہم uses کی طرف آ جاتے ہیں کہ is m r کہاں use ہوتا ہے اچھا i کے ساتھ compulsory ہے کہ ہم m use کریں گے ٹھیک ہے u کے ساتھ compulsory ہے کہ وہاں پہ r آئے گا اور جو ہمارے پاس singular subjects ہوتے ہیں like ali کسی کا نام ہے یا i کچھ بھی ہے singular ہے تو اس کے ساتھ is use ہوگا اور multiple ہیں مطلب plurals ہیں people students they کہیں سے بھی subject کوئی سے بھی subject ہے اس میں ہم r use کریں گے i hope کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ i کہاں use کرتے sorry m کہا use کرتے r کہا use کرتے is کہاں use کرتے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگ جب implement کریں گے تو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ اور recall کر دیتی ہوں i کے ساتھ m use ہوگا u کے ساتھ r use ہوگا اور کوئی subject singular ہے تو is use ہوگا بہت سارے ہیں تو r use ہوگا got it got it گر آپ لوگوں آپ لوگ مجھے ضرور comment section میں بتائی گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور آپ لوگ آگے کیا سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں affirmative sentences کی طرف affirmative sentences ہمارے جملے ہوتے ہیں جیسے شہیر is weeping اب میں نے ادھر is کیوں use کیا because شہیر is a singular person that's why okay students are enjoying a party اب ادھر are کیوں use ہوا because students are many multiples ٹھیک ہے i am eating a pizza why we use am in this sentence because the sentence start from i i have already told you when we use i we have a compulsory that we will use m okay that's why we are using m here i am eating a pizza اب آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور آپ اپنے سنٹینسز بنا کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کس حد تک سمجھ میں آ رہا ہے اور ہمارے پاس پیپر میں اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ ہمیں affirmative سے negative میں changing کرنا ہوتا ہے negative سے affirmative میں change کرنا ہوتا ہے یا ہمیں interrogative میں change کرنے کو دیا جاتا ہے اب ہمیں جب پتا ہوگا rules پتا ہوں گے کہ یہ کون سا tense ہے تو ہم easily جو ہے اسے convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم negative sentences کی طرف کی طرف آ جاتے ہیں negative sentences شہیر is not weeping میں نے انہی sentences کو negative میں convert کر دیا صرف only add ہوا ہے weeping students are not enjoying a party students کیا enjoy نہیں کر رہے party i am not eating a pizza ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگوں کو میں نے بہت detail میں سمجھا دیا کہ is کا use ہوتا ہے r کا use ہوتا ہے اور m کا use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور not آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ negative sentences ہیں اچھا اس میں ing form کہیں بھی ادھر سے ادھر change نہیں ہوتی بہت سارے بچے confused ہو جاتے ہیں کہ ہم indefinite tense میں ایس یا ایس ریموف کر دیتے ہیں negative اور interrogative میں بس continuous میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے continuous سارے easy ہوتے ہیں بچوں کے لئے باقی تو آپ لوگوں کو جب ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تو کوئی بھی problem نہیں ہوگی اب اس کے بعد آ جائیں گے interrogative sentences کی طرف اب interrogative sentences ہوتے کیا ہیں of course interrogative sentences ہمارے ہوتے ہیں سوال یا جملے ہم نے اسی sentences کو convert کر دیا ہے interrogative sentences میں اس شہیر weeping کیا شہیر رو رہا ہے are students enjoying a party کیا students party enjoy کر رہے ہیں am i eating a pizza اچھا interrogative sentences میں جب بھی ہمیں convert کرنے کے لئے آئی تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم آخری میں question mark ضرور لگائیں بہت سال students ہیں وہ آخری میں question mark لگانا سنٹینس convert کیا ہوتا اس کے half marks ان کو deduct ہو جاتے ہیں تو جب بھی ہم convert کر رہے ہیں تو آخری میں question mark ضرور لگائیں باقی tenses وہی رہے گا صرف ادھر helping work وہی رہیں گے ing form بھی ادھر رہے گی صحیح اچھا اب آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح کا material ہو math سے related ہو انگلیس سے related ہو اور میرے چینل کو سبترائب ضرور کریے گا like شیئر ضرور کری گا اپنے فرنڈز کے ساتھ جس کو ٹینس میں پرابلم ہوتی ہو اس کو ضرور بتائی گا میں اور ڈیٹیل سے انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی لاؤں گی آپ لوگوں کے لئے جزا اللہ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور رمضان آئے ہیں اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی سٹیڈیز کو روک دیں رمضان ایک پارٹ ہے ہمارا ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں دنیا کے سارے کام کرنے ہیں ہم کیونکہ یہ اللہ کے لئے رکھ رہے ہیں تو سکول بھی جائیے اور اگر آپ لوگ سکرین ٹائم یوز کر رہے ہیں تو سکرین ٹائم کو بھی افیکٹیو بنائیے اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں باقی ٹائم ویسٹ رنڈا تو ہمارے لئے ویسے ہی بلکل یوز لیس ہے تو اپنا ٹائم بلکل بھی ویسٹ نہ کریے اپنا بہت خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبکرائب کر دیئے گا لائک کر شیئر ضرور کر گا اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ